اسلام علیکم ویلکم ٹو بی ایم ایس سرفسیز ایک سنار جو کہ بمبئی کا رہنے والا تھا لاہور آیا اس کے پاس کافی موتی تھے اس نے وہ موتی ایک مجلس میں کھولے اور سب کو دکھانے لگا اس نے ایک موتی جیب میں سے نکالا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا کہ یہ موتی شبہ فروز ہے یعنی رات کو چمکتا ہے جب اس نے سامان سمیٹا اٹھ کر جانے لگا تو ایک چور جو اس مجلس میں بیٹھا تھا پوچھنے لگا جناب کہاں کی رادے ہیں سنار نے جواب دیا بمبئی جا رہا ہوں چور نے کہا اتفاق دیکھیں میرا بھی وہیں کا پروگرام ہے چلیں مل کر چلتے ہیں یہ سنار بھی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہم سفر نہیں ہے بلکہ اس موتی کے پیچھے ہے لیکن سمجھدار تھا کہنے لگا آؤ چلتے ہیں دونوں مل کر چل پڑے سارا دن سفر کیا اور شام کو جب سونے لگے تو چور نے اپنے واسکر وغیرہ جو کمیز کے اوپر پہنی ہوئی تھی اتار کر الادہ ایک جگہ پر لٹکا دی سنار نے وہ موتی اپنی جیب سے نکالا اور نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا اب یہ چور رات کو اٹھا اور اس کی جیب اس کا سامان سب دیکھنے لگا لیکن کہیں بھی موتی نہ ملا آخر وہ سو گیا صبح اٹھتے ہی سنار نے نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا جب چور اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سنار سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ وہ تمہارے پاس جو قیمتی موتی تھا وہ کہاں ہیں رات کو چمک بھی نہیں رہا تھا سنار نے موتی جیب سے نکال کر دکھایا اور کہا کہ یہ تو میرے پاس ہے چور حیران رہ گیا کہ میں نے اس کی پوری جیب چھان ماری لیکن مجھے یہ نہ ملا لیکن اس نے ابھی جیب سے نکال کر دکھا دیا خیر آج رات نکال لوں گا سنار نے اگلی رات پھر وہی عمل کیا ادھر چور بھی ساری رات دھونتا رہا لیکن کچھ نہ ملا صبح کو پھر وہی معجرہ کے موتی سنار کی جیب سے نکال آتی یہی کام تین چار دن چلتا رہا آخر چور نے ایک صبح سنار سے کہا کہ میں آپ کا ہمراہی نہیں میں بس آپ کے ساتھ اس موتی کی خاطر تھا آج میں آپ کو استاد مانتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ موتی رکھتے کہاں تھے رات کو اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹولتا رہا کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈالا ہوتا آج ہماری مثالی سٹور کسی ہے جو لوگوں کے ایپ ڈھونتا پھر رہا اور کبھی اپنی گرہ مان میں جھانکر نہ دیکھا ہو ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی گلتیاں ہی ڈھونتے رہتے ہیں کبھی اپنے آپ کو نہیں ٹھولتے